دعا کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے کیونکہ اس وقت وہ ہوسپیل میں ایڈمٹ ہے اس کے بڑی وجہ اس کے بہن فیضہ ہے جس نے اس پر بہت بڑے الزامات لگائے تھے کہ تم نے میرے شہر کو اپنے ہاتھوں پر لیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کب سے اس کے ساتھ پیار کروہی تھی میری زندگی کیوں برباد جیسے ہی ان شیروان نے اسے گھر سے نکالا وہ اپنے گھر گئی تو فیضہ نے اس پر الزامات لگائے کہ خبردار تم میری بہن نہیں ہو کیونکہ تم نے میرے شہر کو مجھ سے چھینہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا تم نے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ سن کر دعا کی حالت بہت جدہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پراغنٹ ہوتی ہے اور یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں کہ میری بہن میرے بارے میں ایسے کیسے سوچ سکتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور یہ سب کشمالہ اور شرفراز دونوں نے مل کر کیا ہے ایک طرف سرفراز تو فیضہ کے دل میں اس کی بہن دعا کے لیے نفرت پیدا کر رہا ہے اور دوسری سائیڈ پر نشیروان کو دعا سے علیدہ کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ سرفراز کے ساتھ تھی اور اس کے ساتھ ابھی بھی اس کا چکر ہے اس کے علاوہ ناظرین جیسے ہی دعا نشیروان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے گی کیا پتہ وہ اس سے خوش ہو جائے اور اس سے راضی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے لیکن وہ جیسے ہی کھانا بنا کر باہر نکرے گی تو کشمالہ جا کر اس کھانے میں فوڈ پوائزنگ ملا دے گی اور کشمالہ کہے گی کہ یہی سب کچھ دعا نے کیا ہے سرفراز کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ تم اس کے راستے سے ہٹ جاؤ لیکن اس کے کھانا کھانے سے بہت زیادہ طبیعت خراب تو نہیں ہوتی وہ بلکل ٹھیک ہوگا لیکن وہ جیسے ہی گھر آئے گا تو آ کر دعا کو نکال دے گا دعا جب اپنے گھر میں گئی تو فیضہ نے اس سے کہا کہ تم میری بہن نہیں ہو تم نے سرفراز کو مجھ سے بدزن کیا ہے اب تمہارے بھی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اسے کہیں کہ اس گھر سے چڑھی جائے اب کشمالہ کا راستہ تو صاف ہو گیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ دعا تو نشیروان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چڑھی جائے اور نشیروان جو ہے وہ ہمیشہ اس کا ہو جائے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جیسے ہی دعا کی طبیعت خراب ہوگی وہ پراغنٹ ہے اور اس حالت میں وہ بیبی کو جنم دے گی اور اس کے بعد اس کے پھر سے وہی جگہ بننے والی ہے نشیروان کی گھر میں جو کہ پہلے تھی